اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں کیونکہ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارہ کر لیتی ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی گلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر اور پرشانی کو کم کرنا ہے آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی اسائشیں حاصل کر لیں اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئیں دیوار کا ہر پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے میاں بیوی کا نرازگی پر ایک دوسرے کو منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی وفاداری اور محبت ہے یقین کیجئے مرد ہر اس عورت کی محبت میں بے چین رہتا ہے جو مرد کی زندگی سے خود کو دور کر لے دل کرتا ہے کہ محبت کی ساری کہانیاں اٹھا کے ان کے موں پر دے ماروں جو کہتے ہیں کہ محبت بس ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی زندگی میں ضرورت سے زیادہ پریکٹیکل ہونا بھی نقصان دے ہے انسان کو تھوڑا افسانوی ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے خواب ہونے چاہیے جو کبھی آپ کی زندگی کی بھاگ دوڑ سے تھک جائیں تو آنکھیں بند کرنے پہ یہ خواب آپ کے اندر موتر احساس پیدا کریں ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی کبھی کبھی مرد بھی تو کسی کے شانے پر سر رکھ کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کمزور ہی صحیح لیکن باہوں کا حسار اسے بھی راحت بخشتا ہے درد ہونے آنسو بہانے اور سہارہ دینے کا تعلق جنس سے نہیں بلکہ انسان کے جذبوں سے ہے اور جس طرح مرد ایک کمزور عورت کو مرد سہارہ دیتا ہے ٹھیک اسی طرح ٹوٹتے ہوئے مرد کو ایک عورت ہی سمیٹ سکتی ہے ایک لڑکی خود کو جتنا بھی باہمت اور حوصلہ ظاہر کرے لیکن اپنے مشکل ترین وقت میں وہ اپنے حق میں ایک لفظ تک ادا کرنے کی سکت کھو دیتی ہے شاید دعوے کرنا آسان ہوتا ہے پر وقت آنے پر اردگرد کی آوازوں کی بجائے اپنی آواز سننا بہت کٹھن ہے مصروفیت کا بہانہ وہاں بنایا جاتا ہے جہاں رشتے سے دل بھار چکا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک منٹ بھی نہ ملے نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے سچی باتیں مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے محبت کے دعوے دار ہزاروں مل سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے دعا کرنے والا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے آپ سے رابطے کرنے والے آپ سے حال احوال پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے لیکن آپ کے لئے اللہ سے رابطہ کرنے والا آپ کا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر زندگی میں کوئی ایسا مل جائے تو اپنی زندگی اس کے نام کر دینا کیونکہ وہ تمہارے اندر کی روشنی ہے مرد اس عورت کی اتنی کمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے لئے روتا ہے جو عورت اسے محبت کا جھانسہ دے کر چھوڑ جائے بڑا عجیب ہوتا ہے یہ کھیل محبت کا ایک بھی تھک جائے تو دونوں ہار جاتے ہیں اور جن سے محبت کی جائے انہیں حاصل نہ کرنے کے بعد ان کا برا نہیں سوچا کرتے کیونکہ یہ محبت کی توہین ہے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے مو سے عورتوں کی پہچان تنگ انچا گل کی ماند اور نہایت خوبصورت مو مالداری اور نیک بختی کی دلیل ہوتا ہے جس عورت کا مو لمبا اور فراخ ہو اور بالخصوص وہ عورت جس کے سارے دانت ہنستے وقت نظر آئیں ایسی عورت محنت کش رنجیدہ اور غریب ہوتی ہے جس عورت کا مو کشادہ ہو بالعموم تکبر اور نفس پرستی کی علامت ہوتا ہے جو انسان بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجئے آپ کو نہیں پتا کہ نہ جانے کتنے لوگ اسے دعاؤں میں رب سے مانگتے پھرتے ہوں گی ایسا نہ ہو کہ کہیں ناقدری کر کے آپ اسے کھو دیں اور بعد میں آپ کو اس کا سایہ بھی نصیب نہ ہو اوقات سے زیادہ عزت اور پیار مل جائے تو اگلا بندہ نخرے ہی دکھاتا ہے جینا سیکھو جب تک تم زندہ ہو لوگ پیدا ہوتے اور مرتے رہیں گے خوشخبری یہ ہے کہ اس دنیا میں مرنے والے آخری آدمی تم ہوگے تمہاری موت کے ساتھ یہ کائنات ختم کر دی جائے گی کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں مگر ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی عورت ایک ایسا سہارہ چاہتی ہے جو اسے تا زندگی سہارہ دے اور مرد کو چاہیے کہ وہ ہر اس وقت عورت کا ساتھ دے جس میں وہ خود کو اکیلا محسوس کرے اپنی زندگی کے بعد ترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں کسی کو جان لینا بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے چہرے پڑنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی اور اگر نظریں پہچاننے لگو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی اور یہ تم جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی خاموش رہتا ہے ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت تو مل جاتا ہے تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں مرد عورت سے محبت کرنے کے لیے اس وقت مجبور ہوتی ہے جب عورت مرد کی فرما برداری کرنے لگتی ہے محبت سیکھنے کے لیے کسی کا قرب ضروری ہے آپ کتابوں، کہاوتوں، روایات اور کہانیوں سے محبت نہیں سیکھ سکتے اس کے لیے ایک زندہ وجود لازم ہے دو جنس جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں اور خونی رشتہ نہ ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ایک دوسرے کی طلب نہ ہو اور بات رہی محبت کی اپنی حوص کو پورا کرنے کے لیے محبت جیسے پاک رشتے کی توہین کی جاتی ہے بس اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے thank you so much for being part of this beautiful journey